اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بائک منبی کے سو گائز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یامہا وائبی وانٹ وائبزی ڈی ایکس یا پھر آپ وائبزی دونوں میں سے کسی بائک کو رکھ لیں دونوں بائکس کی آج ہم بات کر لیں گے سب سے پہلے تو آپ کو وائبزی کی پرائس بتا جاتا ہوں وائبزی کی اس وقت پرائس چل رہی ہے 3,42,500 روپے 3,42,500 وائبزی کی پرائس ہے وائبزی ڈی ایکس کی پرائس ہے 3,66,500 روپے 3,66,500 آپ کو وائبزی ڈی ایکس کی پرائس مل رہی ہے اب دونوں کیا اس پرائس رینج کے اندر آپ کو پرچیز کرنے چاہیے یا پھر نہیں کرنے چاہیے دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں جیسا آپ کا دل کرے اور اس کے علاوہ اس پائک کے اندر ایسی کیا کہ خوبیاں ہیں کیا ہم جتنا پی کر رہے ہیں اس پائک کے لیے اتنی ہمیں چیزیں ہی مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں تو آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے بات کریں گے تو برٹا ایویس کی وڈوک شارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں فرق کی دونوں بائیکس میں آپ کو کیا کیا فرق مل رہا ہے وائبزی میں اور وائبزی ڈی ایکس میں جو آپ کو مین فرق ملتا ہے وہ علاوہز کا ہے وائبزی ڈی ایکس کے اندر آپ کو علاوہز ملیں گے جبکہ سیمپل وائبزی کے اندر سپوک ریمز ملیں گے اور بریکنگ میں آپ کو وائبزی ڈی ایکس کے اندر ڈسک بریک مل جائے گی جبکہ وائبزی کے اندر ڈرم بریک مل جائے گی اور اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے باقی بائیکس سیم ٹو سیم ہیں وائبزی ڈی ایکس کے اندر آپ کو گرافکس میں ایک دو چینجز مل جاتی ہیں وہ ایسا کہ وائبزی میں آپ کو ڈی ایکس لکھا ہوا نہیں ملتا اور جبکہ وائبزی ڈی ایکس کے اندر آپ کو ڈی ایکس لکھا ہوا مل جاتا یہی چینجز ہیں تو چینجز وائز آپ کو جو مین مل رہی ہیں وہ دو ہی ہیں بریکنگ کی اور اللائز کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں میں آپ کو فیچرز کا مل رہے ہیں باقی سب کچھ سے ہمیں تو جو بھی میں بات کروں گا وہ دونوں پر علاقہ ہوگی تو دونوں بائکز کے اندر آپ کو میٹر میں تمام چیزیں مل رہی ہیں ارپی ایم میں اویلیبل ہے سپیڈو میٹر اویلیبل ہے ٹرپ گیر انڈکیٹر فیول گیج میٹر سب کچھ اویلیبل ہے میٹر میں اگر ہم میٹر کی خوبصورتیں کی بات کریں تو وہ آپ کے پروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کو اچھا لگتا یا نہیں لگتا میرے خیال میں تو نورمل ہے یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسیمبلیس کی تو اسیمبلیس میں آپ کو دونوں بائکز میں کیل سوچ میں سے مل رہا ہے دونوں بائکز میں آپ کو ڈیپر میں سے مل رہا ہے باقی سیلپ سٹارڈے دونوں بائکز کے اندر ہیڈ لائٹ آن آف ہے صرف دو مین چیزیں مسئنگ ہیں اس کے اندر کیل سوچ اور ڈیپر جو کہ ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں جتنے بھی اس وقت بائکز مل رہے ہیں تین لاکھ سے اوپر سب میں ہی ہونا چاہیے برحال اگر ہم چلیں اس بائک کے ٹینک کی طرف تو بائک کا جو ٹینک ہے وہ تھرٹین لٹس کا ٹینک ہے اور دونوں کی پیٹرول ایوریج آپ کو مل جائے گی آلموسٹ چالی سے پینتالیس تک ایزلی اب وہ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس بائک کو کس طرح چلاتے ہیں اس بائک کی پیٹرول ایوریج پچاس سے پچپن تک بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایچیف کی ہے اس بائک کی پیٹرول ایوریج پینتیس سے تیس تک بھی ایچیف کی ہوئی ہے اسے کم بھی شاید کسی نے کی ہو میرے علمیں نہیں ہے لیکن تیس سے پینتیس تک تو میں نے دیکھا ہے اب تیس سے پینتیس والے پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موسلی یوز میں بائک پچاس کرتے ہیں اور یوز میں وہ دیکھ کے انہی لیتے ہیں کہ بائک کی کنڈیشن کیسی ہے تو پھر بائک جو ہے آپ کو ریزلٹس اپنے شو کرنا ہی لگ جاتا ہے اب جب لوگ بائک کی ٹوننگ کروانے جاتے ہیں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی کاربیٹر کھولنے کی یا کاربیٹر کی سیٹنگ کی اور میکینکس جو ہیں وہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں اور جب وہ سیٹنگ کو چھیڑتے ہیں جنرول سیٹنگ جیسے ہی چھڑی اس وقت بائک نے مسئلے شروع کر دیئے میسنگ والا ایشو آجاتا ہے بائک کے اندر بائک کے اندر پرو لیوریج کا ایشو آجاتا ہے بائک کے اندر پاور کا ایشو آجاتا ہے اور پاور کا ایسے ایشو آجاتا ہے کہ اگر آپ کا بائک پہلے 120 تک ٹچ کر رہا ہے اب تو وہ 100 بھی بھی نہیں جاتا اتنا ایشو آجاتا ہے پاور کا اور میسنگ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کا رپی ایم almost 8 یا 9000 رپی ایم جب آپ cross کرتے ہیں بائک کا تو بائک پٹا کے مارے لگ جاتا ہے اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بائک کے اندر ریرو لیمیٹر لگ گیا ہے تو اس طرح کے کچھ مسئلے آتے ہیں بائک کے اندر جب بائک کی سیٹنگ چھڑی جائے اس کے علاوہ یہ تو میں نے مسئلے آپ کو بتا دیئے وہ بھی تب آتے ہیں جب آپ کسی خراب مکیننگ کو بائک دکھا دیتے ہیں یا پھر آپ یوز میں بائک لے لیتے ہیں جو کہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہوتا ویسے آپ کو نہیں آتا ہے یہ مسئلے آپ لوگ ڈھرنا جائیں بائک آپ purchase کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ کے purchase کریں گے تو آپ کو پاس امید ہے یہ مسئلے نہیں آئیں گے باقی انجن کی اگر ہم بات کریں تو بائک کا جو انجن ہے وہ overhead camshaft ہے balancer shaft installed ہے تو comfort کا ایشو نہیں ہے اگر ہم اس کے انجن کی بات کر لیں تو انجن میں بائک کے اندر آپ کو overhead camshaft technology مل رہی ہے balancer shaft installed مل رہا ہے بائک کے اندر تو comfort میں no issue بائک vibrations بہت کم produce کرتا ہے آپ اس بائک کے اوپر 70, 80, 90 پہ easily cruise کر سکتے ہیں میرے خیال میں اگر آپ 70 پہ cruise کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے 70 یا 80 تک بھی اگر آپ cruise کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ بائک کے اندر 5 کیئرز ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں motorcycle اس کے علاوہ بائک کے اندر power بھی بہت اچھی ہے بائک کو اگر آپ compare کرتے ہیں gd1 10s سے اگر آپ وائیبر سے compare کریں تو وائیبر سے بھی آپ کو کبھی کبھی تھوڑی چیز کی بہتر power feel ہوتی ہے سو guys یہ تو کچھ باتیں ہو گئی اب ہم جنرل چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں breaking میں آپ کو اگر آپ dx کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کافی بہتر breaking مل جائے گی اگر آپ simple پہ جاتے ہیں تو simple پہ بھی drum brakes بائک کی اچھی ہیں headlight میں آپ کو اچھی light مل جائے گی halogen bulbin installed ہے features پورے ہیں بائک کے اندر patrol average آپ کو اچھی مل جاتی ہے 40 سے 45 تک اس کے علاوہ seat بائک کی بہت comfortable ہے shocks بائکیں بہت اچھی ہیں اگر آپ road grip کی بات کریں تو دونوں بائک کی road grip بہت زبادست ہے کیونکہ same ہی ہیں same tires ہیں اس کے علاوہ دونوں بائک کی اگر ہم بات کریں parts availability کی تو دونوں بائک کے parts available ہیں اور سستے parts ہیں ان parts کا اگر آپ comparison کرتے ہیں سزوکی GR 150 سے Honda CB 150F سے یا پھر سزوکی کے GD110S سے تو ان سے آپ کو سستے parts مل جائیں گے اس بائک کے اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں Honda 125 سے اور CD70 سے یا پھر Honda کی پرائٹر سے اور جو ان کے نیچے دے بائک ہیں ان سے تو ان سے تھوڑا سے آپ کو مہنگے مل جائیں گے parts Honda 125 سے اگر ہم بات کریں تو Honda 125 سے بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں parts تھوڑا difference ہے اگر Honda 125 کا ایک part 500 رپے کا ہوگا تو اس بائک کا تقریباً 700 یا 800 رپے کا ہوگا تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے سو کھائیس اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کیا دونوں بائک لانگ ٹور کے لئے اچھے ہیں تو definitely دونوں بائک کو آپ لانگ ٹور کے اوپر easily use کر سکتے ہیں اگر لانگ ٹور آپ کا share to share ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تو easily لے کے جائیں cruise کریں اس بائک کے اوپر کوئی issue نہیں ہوگا لیکن اگر آپ لے کے جاتے ہیں northern areas میں تو کچھ accessories install کروالیں پھر آپ اس کو لے جائیں issue نہیں ہوگا اور خاص طور پر جو tires ہیں وہ بھی آپ change کروالیں تو بہتر ہے نہیں بھی کرواتے تو کام چل سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ tires change کروالیں so guys یہ تو کچھ باتیں ہوگئی اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو اس بائک کو purchase کرنا چاہیے اتنی range میں یا نہیں کرنا چاہیے تو definitely آپ اس بائک کو purchase کریں اتنی range میں کیونکہ اب آپ کی range بڑھ جانے چاہیے کیونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور اب تمام بائک کی range بڑھ چکی ہے اب آپ کو اچھا بائک 3 لاکھ روپے کی range کے اندر ملتا ہے اور ان دونوں بائک کی جو prices ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک کی تین 42500 ہے ایک کی تین 66500 ہے تو اس range میں آپ کو یہی بائک ملیں گے اگر آپ جاتے ہیں YBR کی طرف YBR G کی طرف تو وہ پھر اس سے زیادہ مہنگی ہو جاتے ہیں وہ ایک تین 76 کا ہے ایک تین 99 کا ہے پھر چار لاک کے اندر بات چلی جاتی ہے تو اتنی range میں میرے خیال میں آپ کو YBZ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو YBZ لے لیں اگر آپ DX افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ DX لے لیں لیکن اگر آپ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے آپ 2 لاکھ روپے کا budget ہے تو پھر بھی آپ دونوں میں سے کوئی بائک پرچیس کر سکتے ہیں آپ کو 2 لاکھ روپے کے اندر 19-20 model easily مل سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو 21 model مل جائے لیکن 2 لاکھ روپے کی range کے اندر آپ کو 19-20 model مل سکتا ہے YBZ DX وہ آپ کو تھوڑی range اور بڑھانی پڑے گی وہ 8.5 سے اوپر اوپر ہی ملے گا آپ کو سو ویڈیو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر آپ